موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ایکسرسائز 2.7 سو سیمپل کوئسٹن آپ کے سامنے ہے اور اس کے جو نوٹس وغیرہ ٹائپ نوٹس ہیں وہ سٹوڈنٹ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اب دیکھیں کوئسٹن نمبر سیون میں آپ کے سامنے جو دیا ہوا ہے اسے ہم ذرا دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے وائی اس ایکل ٹو ای ریز ٹو پاور اے ایکس سائن بی ایکس اور پروف کرنا ہے ہم نے ڈی سکوئر وائی اپون ڈی ایکس سکوئر مائنس 2 اے ٹی وائی بائی ڈی ایکس پلس اے سکوئر پلس بی سکوئر انٹو وائی جو وائی یہ دیا ہوا ہے ہم یہ ویر یہاں پوٹ کر کے چیک کریں گے اس ایکول ٹو زیرو ہے تو چلتے ہیں کوئسٹن کے طرف دیکھیں وائی اس ایکول ٹو ای ریز ٹو پاور اے ایکس سائن بی ایکس تو دیکھیں اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ ایکسپنینشل فنکشن اور ٹرگرومیٹک فنکشن کے ڈیریویٹیوز ایک دفعہ پھر سے ہم ریپیٹ آپ کے پاس ایک ایکسپنینشل فنکشن ہے جس میں ہمارے پاس پاور جو ہے وہ اے ایکس ہے تو جب ہم اس کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں ڈی اپون ڈی ایکس تو دیکھیں وہ فنکشن ایک دفعہ ایزٹس لکھتے ہیں اور پھر پاور جو ہے جیسے اے ایکس نظر آ رہے ہیں تو پھر پاور کا فردر ڈیریویٹیو آپ کے پاس آ جائے گا اے جیسے آپ لکھتے ہیں نا ٹو ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے ٹو کیونکہ ایکس کا ون ہو گیا ون ٹو سے ملٹی بلا ہو کے ٹو بنے گا یہ آ جائے گا آپ کے پاس اے آئے گا تو سٹوڈنٹ اے ای ریز ٹو پاور اے ایکس یہ آپ کے پاس اس کا بنے گا ڈیریویٹیو تو اسی طرح اگر آپ کے سامنے ہو سائن بی ایکس ٹرگنومیٹک فنکشن اب بیس کا ڈیریویٹیو ہم لیتے ہیں سائن کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے کاؤز بی ایکس اور پھر یہاں پہ جو آپ کے پاس اینگل نظر آ رہے ہیں ٹرگنومیٹک ریشو کے علاوہ باقے سب کچھ اینگل ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ بی ایکس جیسے یہاں پہ ایکس کا ڈیریویٹیو اے تھا تو بی ایکس کا ڈیریویٹیو کیا آ جائے گا بی ہی ہے گا تو فائنلی اگر ہم اسے لکھیں بی کاؤز بی ایکس آ جائے گا یہ فرسٹ فنکشن ہوگا ہے سٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس ہوگیا سیکنڈ فنکشن تو فرسٹ ایز 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 آ گیا ٹھیک ہے اب نہیں ہے بلکہ ہم نے ڈیریکٹل اس کا ڈیریویٹیو اپلائی کر دیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آ گیا فرسٹ ایز 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 آ گیا ای ریز تو پاور ای ایکس سیکنڈ کا ڈیریویٹیو لیا سائن بی ایکس کاؤز بی ایکس اس کا ڈیریویٹیو آئے گا پھر بی آپ کے پاس ہے اسی کے اینگل کا ڈیریویٹیو ٹھیک ہے پلس اب سیکنڈ ایز 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 آ جائے گا فرسٹ کا ڈیریویٹیو لیا تو فرسٹ ڈیریویٹیو ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ای ریز تو پاور ای ایکس لکھیں گے وہ فنکشن ایکسپنینٹسل فنکشن ایز 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 آ گیا نیکسٹ آپ نے اس کی پاور کا ڈیریویٹیو لیا جو کہ اے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایز 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 ای ہم لے رہے ہیں سیکنڈ کا ڈیرویٹیو یاد رکھیں گا یہ کمپلیٹ آپ کے پاس سیکنڈ فنکشن دیکھیں اس کا ڈیرویٹیو کیا آئے گا قوس کا بی پہلے سے موجود ہے قوس کا ڈیرویٹیو ہوتا ہے مائنس سائن اوکے تو اب ذرا غور کیجی گا قوس کا ڈیرویٹیو آجائے گا مائنس سائن بی ایکس تو یہ بی پہلے سے تھا مائنس بی سائن بی ایکس تو یہ بی جو کلر مارکرہ میں آپ کو نظر رہا رہے ہیں یہ مزید اس کا جب ہم derivative لیتے ہیں further derivative angle کا تو ایک اور b آپ کی پاس آگیا اسی طرح plus کا sign آپ نے لگا دیا ٹھیک ہے یہ ابھی ہم second کا derivative لے رہے ہیں کیونکہ یہ دو function دے تب ہی یہ plus آ رہے ہیں formulae والا plus یہاں پہ آئے گا یہ اسی function کا بھی derivative چل رہے تو a sin bx sin کا derivative ہوتا ہے cause اور پھر angle کا further derivative بھی آگیا plus اب یہ formulae کا plus آگیا کیونکہ first as it is derivative of second plus second as it is second کو میں نے as it is لکھا derivative of first لکھ دیا تو جب میں نے اس کا دوبارہ سے derivative لیا تو e raise to power ax اور power کا derivative آگیا اب آپ ذرا دہنے سے دیکھیں b کو b سے multiply کیا minus b square sin bx آگیا اور اسی طرح a b سے multiply ہوا تو بن گیا a b cause bx تو ہم نے کام کیا ان دونوں میں سے e raise to power ax common لے لیا تو یہ آپ کے پاس common آگیا یہاں سے دیکھیں کہ اور سے minus b square sin bx آگیا plus a b cause bx یہاں تک تو ہو گیا نا کیونکہ یہ بھی ہم نے common لیا ہوا ہے یہ بھی باہر آ جائے گا تو ہم نے لکھا یہاں پہ plus اب a اندر دونوں سے multiply ہوگا تو a جب اس سے multiply ہوا تو a b cause bx آگیا اور اسی طرح a جب اس سے multiply ہوا تو بن گیا a square sin bx اب ہم نے totally اسے ہم نے ایک جیسا لکھ دیا یہاں پہ کیونکہ اب آپ ذرا دیان سے دیکھیں گا ذرا اسے ترتیب سے لکھ دیتے ہیں plus full ہم نے پہلے لکھ دیا اسے ہم نے بعد میں لکھا یہ دونوں سیم تھے تو plus 2 a b cause bx آگیا اب دیکھیں next کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ proof میں آپ کو a square plus b square into y بھی چاہیے بک میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ question آپ ذرا اچھے طریقے سے اب ہم اس کے لئے کچھ ترتیب سوچیں گے کہ کچھ کمی نظر آ رہی تو ہم اس کو پورا کریں گے وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں student دیکھیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کیا plus کرنا ہے کیا minus کرنا ہے یہ بڑا ایک important question دیکھیں اسی function کے اندر ہم نے plus a square sin bx ہم نے add کیا اور وہی چیز ہم نے subtract کر دی تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ a square ہی add کرنا ہے ہم نے b والا q add نہیں کیا ٹھیک ہے یہ بات آپ کو ابھی پتا چل جائے گی دیکھیں جب ہم نے یہ add کیا تو یہ subtract بھی کرنا پڑا balancing کے لئے ان دونوں کو add کریں گے student آگ 2 a square sin bx آگیا ٹھیک ہے اور اسی طرح plus 2 a b cos bx میں نے یہاں پہ لکھ دیا minus والا میں نے یہاں پہ یہ لکھا اور کریں ہمیں یہ a square اس لیے چاہیے تھا کیونکہ ہم یہاں پہ sin bx کیونکہ y آپ کو چل کے پتا چلے گا دیکھیں ہمیں یہاں پہ یہ اس لیے چاہیے کیونکہ ہم اس میں سے sin bx common لیں گے یہ آپ کے پاس result اس result میں سے اس میں سے اب ان دونوں میں سے ہم ایک چیز common لے سکتے ہیں وہ کیا چیز ہے 2 b common لے سکتے ہیں ہم دونوں میں a بھی ہے وہ بھی common لے سکتے ہیں ہم تو ہم نے یہاں پہ یہ common لے لیا 2 a e raised to power ax تو علیہ درسل دیا ہوئے نا باقی یہاں بچ گئے a sin bx plus 2 a تو common لے لیا plus b cos b minus e raised to power ax کیونکہ میں نے اس minus کو اس کے ساتھ multiply کر دیا اب ہم اس کو separate کرنے لگیں تو جب میں نے اسے اس کے ساتھ multiply کیا ادھر بھی لکھ لیں اس سائٹ پہ لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے تو سٹوڈنٹ دیکھیں ان دونوں میں سے ایک تو e raised to power ax میں نے یہاں پہ لکھ دیا دونوں میں سے کیا common آ رہا ہے sin bx common آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی لئے ہمیں sin bx b والا b square والا تو تھا ہمیں a square والا بھی sin bx چاہیے تھا کیونکہ جب ہم common لیں گے تب ہی جا کے a square plus b square جو ہمارے proof میں ہمیں چاہیے وہ ہمیں ملے گا 2a e raised to power ax اب ذرا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں یہ totally result یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیں یہ complete result کس کے ایک والا ہے یہ سٹوڈنٹ آپ کے پاس ہے first derivative e raised to power ax b cos bx plus a sin b فنکشن کی جگہ ہم نے کیا لگا دیا d y بے dx تو لکھا ہم نے 2a d y بے dx first derivative ہم نے جو پہلے proof کیا تھا اس کی جگہ value پڑ کر minus کر دیا minus اور اس کے a square plus b square آ گیا اب دیکھیں یہ basically کس کے ایک والا student جو original function آپ کو y دیا ہوتا e raised to power ax sin bx 2a یہ آپ کے پاس ہے result اس طرح سے d y بے dx اس کی جگہ ہم یہ پڑ کر دیں گے minus اب آپ ذرا دھیان سے دیکھیں ہم نے اس کی جگہ کیا پڑ کر دیا d y بے dx minus آ گیا یہ آپ کے پاس آ جائے گا y کی equal تو ہم نے اس کی جگہ y پڑ کر دیا اور یاد رکھیں جب ہم اسے اس سائٹ پہ لے کے آئیں گے تو یہ بن جائے گا d square y over dx کا square minus 2a dy by dx یہ جب اس سائٹ پہ آیا تو پلس ہو گیا پلس a square plus into b square into y is equal to 0 تو یہ آپ کے پاس تھا simple سا proof دیکھیں next آپ کے پاس ہے question number 8 simple question ہے اس میں ہم نے وہی proof کرنا ہے student ان کو proof کرنے کے دو method ہیں ایک تو method یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ result as it is proof کر دیں مطلب آپ ان کے derivative لیتے جائیں double derivative پہ جا کے آپ یہ result proof کر دیں جو ابھی ہم کرنے لگیں دوسرا اس کا proof یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ first derivative apply کریں first derivative find out کریں پھر اس second derivative find out کریں دونوں derivative کی value یہاں put کر دیں اور آپ ان سب کو اس سے multiply کریں اس سے solve کرنے کے بعد آپ کے پاس left side right side equal مطلب 0 کے equal آج تب بھی یہ proof کر سکتے ہیں لیکن جو زیادہ بہتر proof ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ derivative لے کر چلیں اور یہ سارے result پروف کر دیں ٹھیک ہے تو آپ اور کیجئے گا اس میں y دیا ہوا ہے cos inverse x whole کی power 2 اب آپ پتہ ہونا چاہیے کہ inverse function کا derivative کیا inverse x کا derivative ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ہے minus 1 over 1 minus angle کا square مطلب angle x نظرہ رہے تو square دیکھتے ہیں کہ d y by dx ہم نے لکھا بعد میں d y by dx کو y 1 بھی لکھیں گے لیکن ہم سب سے پہلے اس کے اوپر derivative apply کرتے ہیں تو اس کی power کیونکہ 2 ہے اور اکسر student mistake یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 کو minus 1 سے multiply کرتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ inverse trigonometric function ہے ٹھیک ہے اب آپ ذرا کے ہاں سے دیکھیں گیا ہم اس کے اوپر apply کرتے ہیں power role پاور شروع میں آگئی پھر پاور میں سے 1 minus کیا یہاں 1 لکھا ہوا ہے پھر base کا further derivative وہ ابھی ہم لکھتی ہے ٹھیک ہے ہم derivative apply کریں گے یہاں دیکھیں d y by dx کو میں y 1 لکھ آپ کے سامنے ہے جو denominator میں denominator میں آپ کے سامنے square root 1 minus x square تھا تو ہم نے اس کو cross multiply کر اس کے ساتھ multiply کر دیا تو یہاں پھر بگ گیا بچے گا minus 2 cos inverse x ٹھیک ہے جو denominator میں تھا وہ y 1 سے multiply ہو گیا اب آپ ذرا غور کریں ہمیں کیا چاہیے double derivative چاہیے تو دیکھیں مان لو یہ آپ کے پاس ہو گیا first function یہ آپ کے پاس second function ٹھیک ہے اب ہم derivative apply کرتے کیونکہ ہمیں y 2 تک جانا ہے تو دیکھیں first as it is 1 by 2 ہے square root لگتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے first derivative derivative first function as it is derivative derivative of second مطلب second function یہاں پہ یہ آ رہے تو اس کا derivative ابھی ہم نے لکھ دیا plus second as it is derivative of this side بھی یہی story ہوگی minus 2 اس function کا derivative ابھی ہم نے operator لکھ دیا ہے اب ہم اس کو operate کرنے والے دیکھیں first function as it is y1 derivative y2 ہی ہوتا ہے پلس یہ آ گیا یہ آ گیا اب اس کے پر power rule apply پاور شروع میں آ گئی پاور میں سے 1 minus کیا تو 1 by 2 میں سے 1 minus کریں گے تو minus 1 by 2 آئے گا اب پھر اس کے بعد دیکھیں پھر base further derivative minus 2x آگئے base further derivative minus 2 اس derivative آپ کو پہلے سے بتا چکے ہیں جیسے یہ پہلے آیا ہوا تھا اب دوبارہ سے ہم اس کا derivative لے رہے تو cause inverse کا پھر سے کیا آ جائے گا minus 1 over 1 minus x square minus 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 ہو گیا plus یہ 2 سے cancel ہو جائے 2 2 سے cancel ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم cancel کر دیتے 2 2 2 1 تو بن گیا x y 1 یہ minus بھی ہے نا جو base derivative میں یہ minus ہے تھا تو یہ معنیس ہم نے آگے لیگا power اس کی minus 1 by 2 ہے تو اسے نیچے لے کے جائیں پلس 1 by 2 square root میں لگ دیا is equal to minus plus یہ اب ہم اس denominator کو خدم کرنا چاہے تو ہم نے کیا کیا سب کو اسی denominator سے multiply کر دیا دیکھیں ویسے میں multiply کر دیا یہ step کرنے کی ضرورت نہیں جب ہم نے یہی denominator سے ہی سب کو multiply کیا تو یہ کیونکہ same تھے multiply ہوئے square من گیا تو square root سے cancel ہوا یاد رکھے گا base square cancel ہونے کی بات نہیں کر رہے ہم hole کی power کا square ہو جائے گا تو hole کی power 1 by 2 سے cancel ہو رہی ہے اس result سے 1 minus x square into y 2 minus یہ سے cancel ہو رہے ہے یہ result ہے وہ اس سے cancel دیکھیں 1 minus x square into y 2 minus x y 1 is equal to 2 یہ 2 بچے اسے جب ہی تو minus 2 ہو جائے گا آپ پاس سیمبل سا proof next question ہے question number 9 اور اس میں ہم نے کرنا ہے proof لیکن اس میں derivative جو ہے وہ आप इस وقت trigonometric function के साथ साथ आप nature log x का derivative ले है तो हम पहले इस function का derivative थोड़ा सा सी लेते है फिर हम इस question के तरफ move करे आप और कि और कि into nature log x ठीक cause into nature log x देखे student अगर आपके सामने हो cause x और साइट पे मैं लेता हूँ cause into nature log x ठीक है देखे मैंने ये दो function लिग दिए एक साइट मैंने cause simple x आपने angle लिखा यहाँ और दूसरा मैंने angle की जगा natural log x को इख दिए तो इस cause के लिए से ये आइगल हुआ देखे इस cause का derivative लिए आप लेते minus sin x फिर क्योंके trigonometric function में उसूल ये कहता है कि हम फिर angle का further derivative ले तो आपके पास angle का derivative angle इसुद के आपके पास natural log x तो student इसका derivative क्या आजएगा बस ये खिया लखना है मतलब अगर आपके सामने लिखा हुआ हो sign into natural log x तो आपने क्या करना है simple base इसका derivative और फिर next step में आपने करना है further angle का derivative तो ये बात आप जहें में रखेगा यहाँ बस ये important बाद देखें क्या कि हमने y इसमें दिया हुआ है y is equal to a cos natural log यह सारा function दिया हुआ है तो आपने cos का derivative क्या लेना है minus sin x minus sin x और फिर angle का further derivative यहाँ भी angle x के जिए क्या नज़रा रहे natural log x तो इसका derivative 1 over x होता है plus sin का derivative क्या होता cos into natural log x और फिर इसी angle का derivative हो आ रहे 1 by x टेकिए अब यह दोनों में x डिवाइड हो रहे तो मैं इन दोनों मैं x को common ले के इससे multiply कर दो दोनों मैं x common लिया 1 over x common आया तो मैंने इसे इसके साथ multiply कर दिये तो बन जाएगा x d y by dx यह आज़ेगा अब हम इसका double derivative find out करना चाहेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे d square y over dx का square चाहिए तो देखें हमने क्या किया हमने कहा कि यह second function as it is derivative of first next देखें minus यह तो as it is आगिया na sin x का derivative क्या होता student cos x x as it is आगिया हम इसके साथ multiply करते तो देखें इसलिए d d से multiply d square y इसलिए d y square नहीं d square y over इसे multiply करेंगे तो d x का square बन जाएगा plus x का derivative तो one हो गया ना तो बाकि यह बचके d y by d x वो मैंने यहाँ पे लिख दिया next चलते हैं यहाँ इस side पे minus a as it is आगिया sin natural log x इसका derivative क्या होगा sin का derivative क्या होगा cos x आगिया और पिल्कुल वैसे angle का फर्दर डियरेटिटिए natural log x का डियरेटिव क्या आगिया वन बाए x plus b as इस आगिया cos का derivative क्या होता है minus sin तो minus मैंने शुरू में लिखा minus sin x और फिर उसी x मतलब angle का natural log x का derivative किया गया 1 by x अब इन दोनों में x डिवाइड हो रहा है तो next step वही बनेगा कि हम इन दोनों में से common लेंगे क्योंकि आप denominator में इसका common लेंगे आप directly साइट पे multiply कर सकते cross multiplication की मतलब से तो जब x x से यहां से denominator वाला x जो है वो इससे multiply हुआ तो x स्क्वाइर बन गया इससे भी multiply हुआ यहां से जो x यह one over x आ रहे है ना तो इन दोनों से multiply होगा यह x पहले से मुझे हुआ x स्क्वाइर बन लिया इससे multiply हुआ यहाजे का यह as it is आगा इसमें से मैंने क्या किया minus common लिया तो student यह आपको original y के इकल नजर आ रहे आप जरा और करेंगे तो यह y के इकल नजर आ रहे मैंने इसको y के जगा रख दिया और student देखें minus y इसे जब इस साइड पे लेके आए तो यह बन गया x square d square y over dx का square plus x dy by dx plus y is equal to 0 तो यह है simple सा prove आपके